ایک بھائی ایک اور سوال یہ پوچھ رہے کاروبار کے حوالے سے کہ میں نے میری دکان میں چیزیں خرید کر رکھ دی ہے کاروبار کرنے کے لیے اب جو چیزیں میں نے خرید کر دکان میں رکھی ہے تو جب میں زکاة نکالوں گا تو قیمت خرید کے حساب سے میں زکاة نکالوں یا قیمت فروخت کے حساب سے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی مسلمان جو کاروبار کرتا ہے تو جب وہ زکاة ادا کرے گا کاروبار کے مال کا جو ہے ایک دو اس کی مالیت وہاں سے نکالی جائے گی قیمت لگائی جائے گی جتنی قیمت بنے گی اس پہ زکاة نکالنی ہوگی تو وہ قیمت قیمت خرید کے حساب سے لگا ہے یا قیمت فروخت کے حساب سے لگا ہے اب ایک شخص کے جو ہے اس کی اس کے جو ہے موبائل کی دکان ہے اب موبائل کی دکان موبائل اس نے خریدا ہے فرض کیجئے تیس ہزار میں اب وہ آگے بیچ رہا ہے چالیس ہزار میں تو تیس ہزار جو اس نے خود نے خریدا ہے کیا اس کو بنیاد بنا کر زکاة نکالنے کے لیے مالیت وہ تیس ہزار کے حساب سے وہ یعنی مالیت نکالی جائے گی ہر موبائل کے تیس تیس ہزار کے حساب سے یا دکان میں جو موبائل ہے وہ بیچ رہا ہے چالیس ہزار کے حساب سے قیمت فروخت تو قیمت فروخت کو جو ہے اس کو لگا کر اس کو جمع کر کے پھر اس میں سے زکاة نکالتا ہے یعنی کس طریقے سے وہ زکاة زکاة نکالے تو راجع قول کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں وہ قیمت فروخت کے حساب سے زکاة نکالے گا قیمت خرید کے حساب سے نہیں اب وہ یہاں پر ہر موبائل کا وہ چالیس چالیس ہزار کے حساب سے وہ بیچ رہا ہے دوسروں کو تو چالیس چالیس ہزار کے حساب سے وہ حساب کرے گا اور جتنا موبائل دکان میں ہیں اور وہ چالیس ہزار کے حساب سے اگر تمام موبائل کی قیمت ایک ہو تو چالیس چالیس ہزار کے حساب سے وہ قیمت لگا کر پھر اس کی مالیت نکال کے پھر اس کو چالیس میں تقسیم کر کے جو محاصل اس کا آ جائے گا وہ زکاة جو ہے مطور زکاة ادا کرے گا زکاة نکالے گا تو دکان میں جتنے بھی مال ہے وہ قیمت خرید کے حساب سے نہیں کرے گا بلکہ قیمت فروخت کی حساب سے وہ قیمت نکال کر وہ زکاة نکالے گا واللہ عالم وصل اللہ علیہ وسلم على نبی محمد وعلى علیہ وسلم